بجار کا ریٹ جو بتاتے ہیں کہ بجار میں کیا ملاتا ہے وہ تو دیکھتے نہیں ہیں لیکن ہم نے تو پورے پردہ فاس کر کے بناتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے کوئی کیمیکل کوئی کیمیکل نہیں ملاتے ہیں جب مارکیٹ ہے سولہ سو روپیہ تو ہم پچاس روپیہ ہم اسے کم ہی کر کے کہنے ہم کو بیسے روپیہ بچے بچت ہوتا ہے آپ کو ہاں بچت ہوتا ہے اگر پچاس کلو ہم نے بیچے تو سو روپیہ آرام سے یا کٹا پڑ بچ جائے گا تو کیا بات ہے دوستو سواروزگار ادھاریت ایک ویڈیو کے ساتھ پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں پاؤن کمار سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں بیہار ایسٹوری میڈیا کے دندہ پانی بلاغ آز دندہ پانی کے بلاغ میں ایک سپیشل چیز پر ہم بات کرنے آئے ہیں وہ ہے اپنا پشو آہار کے بارے میں اپنا جو پشو آہار ہے وہ ایک بہتر سواروزگار بھی ہے ہمارے کسان بھائیوں کو بھی ضرورت پڑتی ہے اور جو بزنس کرنا چاہتے ان کو بھی یہ ضرورت پڑتی ہے بھرحال میں اس وقت ہوں مطل ادھوگ میں اور مطل ادھوگ میں آج ہم کیٹل فیڈ میکنگ مشین کے اوپر بات کرنے والے ہیں اور اس وقت ہمارے پاس دو عتی تھی ہیں ہمارے بائیں اور دائیں تو ہم دونوں کا باری باری سے سواگت کر لیتے ہیں ہم سواگت کر لیتے ہیں مانیش جی کا سر نماز کر بھی ہے بہت بہت سواگت ہے اور مانیش جی کے پاس ہی ایک ہمارے اور گیسٹ ہیں ان کا بھی سواگت کر لیتے ہیں سر آپ کا بھی بہت سواگت ہے اب دیکھ لیجئے مچو لگودھوگ یہ ایک لگودھوگ کا جو جنم ہوا وہ شاید کہیں نہ کہیں مطل ادھوگ کے چلتے جنم ہوا اب دیکھئے کہ مطل ادھوگ میں یہاں مشینیں جو ہے ملتی ہیں اور اس ماشینوں کو لے کر انہوں نے اپنا ادھوگ کھول دیا اس کو جو نام انہوں نے بتایا یہی ادھمیتہ کی سٹوری ہوتی ہے اور ایسے ہی چھوٹے چھوٹے سوروزگار سے جب آپ جڑیں گے تو کل کے ڈیٹ میں آپ کی بھی ایک لگود دیوگ بنے گی آپ کی بھی ایک کہانی ہوگی بہرحال مطل جسے یہ جرور ہم پوچھیں گے سر کیا کیا آج کٹل فیڈ میں ہے آپ کے پاس مچین میں ہم لوگ مچین رکھے ہوئے ہیں مچین سے پسوہار اور مرگی دنہ بن جاتا ہے بلکل بلکل آپ کی بھول اس کی چھمتہ بتائیں کتنا بنے گا چھمتہ جو ہے یہ تو موٹا موٹے آپ کو 120-150 کلو بن جائے گا یہ جو ہے 1500 کلو بن جائے گا ایک تین ایس پی کے آتا ہے سو کے جی بنتا ہے ساید بابا جی کو ہم لوگ تین ایس پی کے دیئے ہیں تین ایس پی کہیں دیئے ہیں ستر پچھتر تک ہم نکالے ہیں اس کے بعد ہم دیکھ لیے جیسا ہم بارکنگ کریں گا اسا نکلے گا 100 کلو تک نکال پائیں میں نے کہا کہ 100 کلو کا میٹریل میں نے بنایا بیچ میں لائنڈروپ ہو گیا تب اس کو سوچے کہ چلو ٹھیک ہے 100 کلو مال میرا نکلتا ہے بہت بڑیا سر سے تو اچانک ملاقات ہو گئی یہ کسی کام سے آئے ہوں گے چونکہ سرویس مینٹیننس کا بھی تو ایک بار جب آپ مشینے لیتے ہیں تو آپ کا تو ریلیشن ختم نہیں ہوتا تو اس لئے میں نے ان کو روک کے رکھا ہے کنفیگریشن تو سر چلیے اس پر بہت زیادہ بات ہو جاتی ہے لیکن جو یہ مشینیں چلا رہے ہیں اور کیسے کام کرتی ہے تو ان سے تھوڑی بات کر لیں گے حالانکہ ہم لوگ جا کے بھی وہاں بات کر سکتے تھے لیکن شاید دور ہے وہاں پہ ابھی جانا ممکن نہیں ہے چلا جائے گا جی بلکل چلیں گے وہاں پہ بھی کور کریں گے لیکن بابا سے ہم یہ ضرور پہلا پرشن پوچھیں گے کہ آپ نے کون سی مشین لیا آپ کی جو مشین لیا ہے مطل ادھوگ سے اس کی چھمتہ کیا تھی تین ایچ پی والی تھی تین ایچ پی کا مشین لیا ہے اور ایک گرینڈر تین ایچ پی کا لیا ہے گرینڈر میں کچھا مٹریل کو میں نے اس میں بناتے ہیں مال کو اور اس کے بعد جمع کر کر کہ یہ مشین میں جب ڈالتے ہیں تو پس وہاں نکلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے کب لیا آپ نے اٹھارہ جنوری کو ادھوگھاٹن کیے ہیں اسی سال اسی سال تین مہینہ ہو رہا ہے تین مہینہ ہم ریسپونس میرا اچھا ہے مرگی بھی دانہ لے جاتا ہے اور گائے پسور ڈیری والے بھی ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ کا دانہ میں اچھا خاصیت ہے اور بجار کا ریٹ جو بتاتے ہیں کہ بجار میں کیا ملاتا ہے وہ تو دیکھتے نہیں ہیں لیکن ہم نے تو پورے پردہ فاس کر کے بناتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے کوئی کیمیکل نہیں ملاتے ہیں جو بھی ملاتے ہیں کسان کا جو بجا ہوا چیز ہے مکہ ہو گیا بلری ہو گیا دھان کا چھلکا ہو گیا مسور کا چھلکا ہو گیا رہڑ کا چھلکا ہو گیا چوکر ہو گیا اس کے بعد چنہ کا بیسن اگر دیتے ہیں ماترہ میں تو دودھ بڑھاتا ہے ستتو دیتے ہیں تو وہ بھی دودھ بڑھاتا ہے اور کھساری کا بھی دیتے ہیں اور اسی طرح سے چاوڑ کا چھلکا ہو گیا جیسا ماتریل اس میں ہم ڈالتے ہیں ستتا اسی پر ہم بات کریں گے کہ پشو آہار کی بنانے کی مشین ہے اب لائیو سٹاک میں ہمارے پاس بہت طرح کے کسان ہیں جن کسی کے پاس گائے ہے کسی کے پاس مرگی ہے کسی کے پاس بتک ہے تو آہار بنانے کی جو پرکریا ہوتی ہے مشینوں میں سب کے لئے تو الگ الگ ہوتی ہوگی ہاں اب جسے میں نے گائے کا بنانا ہے تو گائے کا ہم نے اگر ایک سو کلو مال تیار کرنا ہے تو اس میں ہم پچاس کلو مکہ کا دانہ ہم یوک کریں گے جب دانہ رہے گا تب ہی کھائے گا اس کے بعد پچاس کلو میں جنرلی آ گیا سب ہی تھوڑا تھوڑا آ گیا اس میں جو بتایا میں نے مکہ کا جو ہوتا ہے نیچ بھالا بھاگ ہوتا ہے بلری جس کو کہتے ہیں دہتی بھاسا میں بلری ہو گیا کاربوہیڈر پائے جاتا ہے دھان کا چھلکوں میں کاربوہیڈر پائے جاتا ہے اور جو آپ کا چاول کا چھلکا جو ہوتا ہے چورن ہوتا ہے اس میں بھی پائے جاتا ہے ہلدی مکس کرتے ہیں کیونکہ برسات آ رہا ہے اگر ہلدی دیتے ہیں تو اسے رکت سنچالن جو ہوتا پھوندی ہوتا ہے وہ روکے گا اور اس میں اجمائن بھی ملاتے ہیں نمک بھی ملاتے ہیں میٹھا بھی ملاتے ہیں یہ آپ کا اپنا ریشیو ہوتا ہے آپ چاہیں تو اپنا عزاد کر سکتے ہیں پشوہ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ملا اسی صاحب سے آپ ریٹ تے کریں خلی خلی جو کہتے ہیں سرسو کا وہ بھی بینولا ملا دیتے ہیں اور بہت جیسا چیز ہو گیا گھرے لوپ کرن ہو گیا وہ چیز ملا کے تیار کرتے ہیں مٹیریل ملا کر کے لیکن ماترہ دانا کرانا چاہیے جسے مکہ ہو گیا گہوں کا بھی ہو گیا جائے ہو گیا جائے بھی ملاتے ہیں ملانے کے بعد منیج جی کیا مکچر کی ضرورت پرتی ہوگی جو بھی کچھا مٹیریل ہاتا ہے پہلے مکچر میں ڈالتے ہیں مکچر مسین جو ہے یہ والا مکچر مسین یہ والا اس میں گرینڈر ہو جاتا ہے گرینڈ کر دے گا گرینڈ کر کے بھوستانیہ مہین کر دے گا اس کے بعد جمع کر کے رکھتے ہیں میٹھا جو گونڈ کرتے ہیں پانی میں پیور گونڈ نہیں ڈالنا ہے تو مٹیریل نہیں بنے گا اس کو ایک بالٹا میں پورا گھولتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا اس میں مکس کر کر کے مولائیم کرتے ہیں جتنا مولائیم دیں گے اس میں اتنا دانا پھریس نکلے گا دانا جو ہے اس میں شیپ کبھی کچھ ڈائی آتا ہے چھوٹا بڑا کئی طرح ہوتا ہے لامبا ڈائی بھی چنز کر سکتے جو مارکٹ میں جلتا ہے جیدہ وہی لوگ چلاتے ہیں ڈائی سے فرق نہیں پڑتا ہے ڈائی 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 دونوں تو کھائیوے کرے گی آئے آئے کو ہوتا ہے موٹا دانا آگیا مارکٹ میں موٹا دانا چل رہا ہے پتنجلی کا چل دیال کا چل سپر ایکسن کا چل کسی کا بھی چل لیکن جب میں اس کا گھولتا ہوں تو بھدہ ٹائپ لگتا ہے میں سگند لیتا ہوں تو کوئی سگند نہیں آتا جو میں نے بناتا ہے گھر میں اوپیو کرتے ہے تو میں چار دانا کھا کے بھی دیکھتے ہیں تو سائٹ ڈیفیکٹ کچھ نہیں ہوتا ہے جب منوس میں سائٹ ڈیفیکٹ نے جانور میں کیا سائٹ ڈیفیکٹ پڑے گا حالدی جو دیتے ہیں یہ حالدی کوئی بھی پسوہار میں ملائے نہیں جاتا مارکٹ کیون حالدی مہگا ملتا ہے اور کسی کو بھی کھلائیں گے دیتی ہے میں نے بھی ڈیری فارم کھولے ہو ہیں گائے رکھے ہو ہیں بڑھیا بڑھیا دو کو گائے 20 کلو دیتی ہے تو میں نے 1 کلو صوبہ 1 کلو سام ماترہ میں جتنا بڑھوتری دیں گے اتنا دودھ ہم کو مرگیوں کا دانہ تیار کرنے کیا کریں مرگی صرف اس میں ہم ملاتے ہیں جس جنوڑا ہو گیا اور جتنا کھلی کھلی نہیں دینا ہے اس میں کھلی مرگی میں ہیٹ کرتا ہیٹ کریں گے تو پچانے پائے گا مرگی اس میں میٹھا ڈالتے ہیں کالا نمک ڈالتے ہیں آج ڈالتے ہیں جنرہ کے ساتھ میں مکہ کے ساتھ میں یا جو کے ساتھ میں کوئی بھی تین وں مارکیٹ سے خرید کے لہ رہا ہے لیکن میں نے 45 میں دے رہا اور گائے بھائیس کا جب مارکیٹ ہے سولہ سو روپی یا تو ہم پچاس روپی یا ہم اسے کم ہی کر گے روپی بچے بچت ہوتا ہے بچت ہوتا ہے اگر پچاس کلو ہم نے بیچ تو سو روپی آرام سے کٹ بچ جائے گا تو کیا بات ہے مصدر پچاس گھنٹا میں کتنا بتا آپ گھنٹا میں 100 نکال لے دوسر روپی پر گھنٹا کم آ لیں بلکل بلکل بتاتے ہیں بیجلی بیل ہے ہم لوگ کمرسی لائن لیے ہو ہیں سات روپی نو پیس پڑتا ہے پانچ سے چھے اٹھتا ہے تیس سے پہ ہوئے بچے گا کوئی بیجنس ہے ہم نے تارگیٹ رکھ کر کلپلیشن کر لیا کہ کوئی میں بچت ہے اگر اس کو سچارو ڈھنگ سے چلایا جائے تو مارکٹ رننگ پڑا جائے گا بہت 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 دھنیواد آپ سے جنکاری مل کے بہت اچھا لگا مجھ سے اور چیز ہے کہ میں نے شروع کیا مطل ادھو سے خاصیت یہی دیکھے ان میں کہ جو چیز میں نے کہا تورت پورا کی بہت سا بھی ہوتے نہیں کرتے لیکن یہ خاصیت کو پورا کرتے موٹر ہوتا ہے تو یہ نہیں پی چیز بھولتے کہ موٹر بھی سر کبھی جلا ہو آتا سر تو ہم لوگ تور بھولیں کہ مارکیٹ سے مستری وہاں پر آنے میں تھوڑا سا ٹائم لے جلدی بنوائی بڑھ بنوائی جو خرچہ ہوگا کمپنی آپ کو پیر کریں سر بھولتے سر کبھی سکتا کمپنی آپ کو خرچ خود کو نہیں لگ سر بکیمت چل رہے پی صندق مسین 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 ساتھ میں پہنچانا کیا میرا کم اسی میں کمپنی کہیں کرنا ہے گھر تک پہنچانے کے کم سر کا بھی ہم لوگ گھر تک پہنچائے ہیں دوستو بشیس جنکاری میں لے کر آؤں گا جرور سر کے جہاں پر کیٹل فیڈ مشین کی انہوں نے سیٹ اپ لگائی ہے وہاں سے ہم لوگ اور بھی جو ایک ریشیو ہوتا ہے وہ بھی ہم لوگ پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو مرگی دانا تیار کرتے ہیں اور گائے کا دانا تیار کرتے ہیں چارہ تیار کرتے ہیں آہار تیار کرتے ہیں کیا ملاتے ہیں exactly کتنے کتنے ریشیو میں ہوتا ہے تو وہاں بیٹر سمجھ میں آ رہے گا فیلحال تھوڑی سی مشینوں کی جنکاری ہم نے دے دی کہ یہی سی بجٹ میں آپ چاہیں تو پسو آہار کا ایک لگو دوگ شروع کر سکتے ہیں اور سوچئے کہ گھنٹے میں ڈیڑھ دو سو روپے کمانا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے آرام سے آپ پروڈکشن کرے پیکیزنگ کرے تو اور زیادہ کمائیں گے بہت بڑھا ہے سر اگر محنت لوگ کریں نا اگر ایک بیقتی اگر اگر دس سال محنت کر دیں تو اس کا کئی منہ خندان جو نام پیڑھی آنے والا نا اس برانڈ کے نام پر اس بیجنس میں آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا سر اگر دس سال دیکھیں بیجنس میں ہوتا ہے سمجھ دینا پڑتا پیسنس کرنا پڑتا ہے اگر پسو آر کر بڑیاں سے مارکٹ بڑیاں سے اگر دس سال محنت کر کے کام کر لے تو آنے والا سمجھ میں ڈیمانڈنگ بیجنس ہے سر اس کی ضرورت پڑے گی ہی پڑے گی ہر جگہ جو ہے لائیو سٹوک پوشن میں نے نوکری کر رہا تھا میں نے ریجائن مار دیا آپ نوکری بھی کرتے ہیں ہاں نوکری بھی کیے لیکن میں نے جب ادیوگ لگایا تو نوکری سے تو بڑیاں ادیوگ لگانا ماشین چل رہا ہے ایک پلو رائجر ماشین ہے جس میں مسالہ پیچھتے ہیں اور گہوں درہ پیچھتے ہیں آٹا نکالتے ہیں پیپر پلیٹ کا ماشین لے گئے ہیں ہیڈرولک والا ہیڈرولک سسٹم اور ایک چارہ ماشین ہے دوستو اس طرح کی جو ہے جنکاریاں ہمیشہ چینل پر آتی رہتی ہیں کچھ بھی انفارمیشن ہو تو ضرور نتلو دوگ میں فون کر کے سمپر کر کے پتا کرنے کی کوشش کریں اور میں چاہوں گا کہ ان کی بڑی بڑی گودھامیں ہیں تو آ کے ویزٹ کیجئے دیکھیں آپ بہت ساری ماشینیں ہیں ہم لوگ پورا بنے گا بلکل سمجھانے دیکھیں ایک چلی ہوتا ہے کیا نا یہ ایسا بیزنس سر نا کی پریوار سے زیادہ سمبند بن جاتا ہے اب ہم لوگ کا سر کا ہے آنے continue آنا جانا لگا رہتا ہے اور ایک ایسا سمبند بنتا ہے نا یہ لمبا ٹائم کا بیزنس ہے یہ نہیں کہ کوئی موبائل دوگان پر کام ہو گیا ختم نہیں یہ لمبا سمجھ ہے اور بہت سٹک طریقہ ہم لوگ ہر قدم پر آپ کو مدد کرنے کے لئے تیار سے رہتے ہیں بہت شکریہ تو دوستو اور بھی کوئی اگر سنکوچ ہو question ہو تو ضرور کمنٹ میں ضرور لکھے گا اس پر بھی ہم چلتہ ضرور کریں گے ملتے ہیں بہت جلد میتل جی کے ساتھ پھر کسی نئی اپیسوڈ میں نئی جنکاری کو لے کر کے تب تک کے لئے جائن جائے بھارت